ملائم سنگھ آدف کے بنا پہلی بار چناو لڑ رہا ہے مینپوری کی سیٹ وہ سیٹ رہی ہے جسے 1984 کے بعد آج تک کوئی دوسرا دل نہیں جیتایا یہاں پر سمجھ آدھی پارٹی کا اپنا دب دبا رہا ہے اس موقع پر لگتار وہاں پر پرچار جاری ہے سمجھ آدھی پارٹی کے پورو سانسرد تیج پرطا ویادو جب مینپوری میں ڈیمپل یادو کے پرچار کے لیے پہنچے تو ہمارے سہیوگی سنجد شرمہ نے اس سے بات کی آپ دیکھئے ان کے ساتھ باتچیت کا یہ ایکسکرسیب انٹرگیو پر یہاں بات ان کے سممان کی ہے بی جی پی نے اچنوٹی دی کہ ہم جو ہے سیٹ لیت لیں گے اس چنوٹی کو سماجوادیوں نے سویکار کیا یہ بہت پڑانا سپنا ہے بی جی پی کا اور سپنا سپنا ہی رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا چناؤ ہوگا اور یہاں کے لوگ جو ہے نیتا جی کو شردہانجلی کے روپ میں ایسا افورٹ دینا چاہتے ہیں کہ باتیں تو بہت کرتے ہیں بڑی بڑی جب چناؤ کا ریلٹ آئے گا چناؤ جو ہاریں گے تب کون سی تب کیا ڈلیل ان کی رہے گی یا کیا بہانہ ان کا رہے گا لیکن آج بی جی پی پوری طرح حتاس ہو چکی ہے ہار ان کے سامنے دیکھ رہی ہے اور اسی لیے جو ہے شک پٹار میں ہوئے اس سب کام کرتے ہیں مارے ساتھ مینپری کے پورو سانسط تیش پٹار پی آدب ہیں وہ بھی لگاتار جو ہیں جن سوائے کر رہے ہیں لوگوں سے جن سمرتن کی اپیل کر رہے ہیں ڈیمپل یادت کی آج وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے چوراوی چرچہ کریں گے کہ کس طریقی تتیاریاں سماج بادی پارٹی کی ڈیمپل یادت جب سے وہ چناؤ کی گوشنہ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں پارٹی کا ہر ایک نیتا کارکرٹا اور یہاں تک کی آم جن جن پر کے اور اس لوگ سباک ہے وہ لوگ چناؤ پرچار میں لگے ہوئے ہیں گاؤں گاؤں گھر گھر جا کے ووٹ مانگے جا رہے ہیں اور نیتا جی کا جو لگاؤں جڑاؤں مینپوری سے تھا اور کہیں نہ کہیں ان کے جانے کے بعد خاص طور پر مینپوری جن پت کا یہ کہ ایک وقتی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے اور یہاں بات ان کے سممان کی ہے بی جی پی نے اچناؤتی دی کہ ہم جو ہے سیٹ جیت لیں گے اس چناؤتی کو سماج وادیوں نے سویکار کیا اور سبھی لوگ پوری محنت کے ساتھ چناؤں مجھوڑ گئے ہیں اور بہت اچھا ریلٹ آج چاری کو جو ووٹ کھلیں گے بھاری مطول سماج وادی پارٹی جیتے گے کس طریقے سے آپ لوگ کی جو بی جی پی گھیرنا چاہتی ہے سماج وادیوں کو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سماج وادیوں کو سماج وادی کے ہی گھرنے کا پریاض کریں گے یہ بہت پرانا سپنا ہے وی جی پی کا اور سپنا سپنا ہی رہے گا مینکوری آج سے نے کئی سالوں سے اگر آپ اتحاس اٹھا کر دیکھیں گے تب کانگریس کا بھی اپس آشن رہا یہاں پہ تب بھی سماج وادی وچار دہارہ کی لوگ چناؤں جیتے رہے اور انیس سو چورہ سی کے بعد کبھی بھی سماج وادی پارٹی چناؤں یہاں سے نہیں ہارے بہت بشم پرستیتیوں میں چناؤ ہوئے کبھی یہاں کے لوگوں نے سماج وادی پارٹی یا سماج وادی وچار دہارہ سے مو نہیں بھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا چناؤ ہوگا اور یہاں کے لوگ جو ہے نیتا جی کو شردہنجلی کے روپ میں ایسا ووٹ دینا چاہتے ہیں تمام ایسے لوگ جو راجنیہ تک ورودی رہے اس چناؤں میں وہ بھی اپنا ووٹ نیتا جی کے نام پر سماج وادی پارٹی کو دینا چاہتے ہیں کیسا لگ رہا ہے خاص طرح سے آپ کو بھی چاہتے تھے دھرمین جی کو بھی چاہتے تھے آج ان کے انپسکتی میں یہ چناؤں آپ کے لئے کتنا کٹھن محسوس ہو رہا ہے حالانکہ چناؤں آ گیا تو چناؤں لڑھ رہا ہے دیکھیں یہ اپر اتیاشت تھا اور ہم لوگوں کو امید نہیں تھی کہ بھی جلدی اثر دن آئے گا جو ہمارے بیچ میں نہیں رہیں گے ان کا آشیرواد ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ میں ہے اور جو انہوں نے مارک دکھایا جو انہوں نے مول منت دیئے ہم لوگوں کو اور جنتہ کی سیوہ کرنے کا جو جو بتایا انہوں نے جس طرح سے جو ہے لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے اور جو آدرش ہیں ان کے جو جس راستے پہ چلے ہیں اسی راستے پہ ہم لوگ چل کے آگے سماجوادی پارٹی کو سماجوادی آندون کو آگے لے کے جائیں گے اور جہاں تک رہی بات مینکوری کی تو جس طرح نیتا جی کا جڑا ہوتا ہے ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی اس طرح پر جا کر جو ہے لوگوں سے ملے جو نہیں اور تمام سارے لوگ لگاتا سمپک میں رہتے ہیں اور ہر کوئی وقت ہم لوگوں کو اپنی پرواہ کے سر سمانتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک پوری فوج نیتاؤں کی اور منتریوں کی مینکوری میں لگا دیئے تو کس طریقے کی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے اس رن کو ہر حالت میں بھیدی دیں گے ملکہ مینکوری کا کلاب بھید لیں گے لیکن ان سے پوچھئے باتیں تو بہت کرتے ہیں بڑی بڑی جب چناؤں کا ریلٹ آئے گا چناؤں جو ہاریں گے تب کون سی تب کیا ڈلیل ان کی رہے گی یا کیا بہانہ ان کا رہے گا جہاں تک بہت منتری ہوگی تو سرکار ان کی ہے ڈلی میں یوکیم سرکار ان کی ہے منتری ایک آئے پانچ آئے دس آئے ان کے اوپر لیکن آج بی جے پی پوری طرح حتاش ہو چکی ہے ہار ان کے سامنے دیکھ رہی ہے اور اسی لیے جو ہے شک پٹھار میں وہ اس سب کام کر رہے ہیں یہ راج نیتی ہے سب کو چناؤں جڑنے کا دکار ہے لوگ لوگ کی بچار دھارہ بدلتے ہیں لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں جس کی جیسی بچار دھارہ اور سوچ ہے وہ آدمی اس پارٹی میں رہتا ہے تو چناؤں میں جو ہے کہیں ہم لوگ کمزور نہیں اور بہت اچھے مارجین سے چناؤں پارٹی جیتے گی چناؤں کا تھوڑا بہت جو بی جے پی لوگوں میں آفوا اور آتی ری میڈیا کے مادے ہم سے پروار منتر کل ہے پروار میں بکھلا اور خوٹ ہے اور اس کو بنانے کا پریاس وہ کرتے رہے اور جب ایک منچ پر ساتھ آگئے تو ان کا وہ والا دعو بھی فیل ہو گیا اور اب لوگوں میں بہت اولجا ہے سماجواری کار کرتا ہوں اولجا کا سنچار گیا اور بہت اچھی طریقے سے چناؤں ملنے یہ تھے ہمارے ساتھ تیش پتہ پیادر جی جن کا یہ صاحب کہنا ہے کہ مینپری کے چناؤں کو سماجواری پارٹی بھاری مطل سے جیتنے جا رہی ہے اور بی جے پی کا جو سپنا کانگرے سے رہا ہے مینپری کے کلے کو ڈھانے کا وہ بی جے پی کے لیے ایک سپنا ہی رہ جائے گا این بھارت کے لیے اتر پردیس کے مینپری سے سنجے شرماکین پورت مینپری کا کلہ کون جیتے گا یہ آنے والے کچھ سمائے بعد پتا چل جائے گا لیکن فیلال اگر دیکھا جائے تو مینپری میں ایک طریقے سے نیتاؤں کا ملہ لگا ہوا ہے کینڈر کے بہت سارے نیتا اتر پردیس کے بہت سارے نیتا مینپری کے رن کو جیتنے کے لیے لگا دیا گئے ہیں وہاں سماجواری پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کی جو گلک فہمی ہے وہ بہت جلدی دور ہو جائے گی فیلال میرے ساتھ اتنا ہوں لیکن آپ دیکھتا رہیے ہیں این بھار موسیقی